ہر ملک جو ہے اس کے ریلیشنز دوسرے ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور یا تو وہ دو طرح کے ریلیشنز ہوتے ہیں ایک ہے یا تو وہ کانفلکٹ بیسٹ ہوتے ہیں یا وہ کانفلکٹ بیسٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دو طرح کے ویوز ہیں دو طرح کے نوشنز ہیں دو طرح کی تھیریز ہیں دو طرح کے پیراڈائمز ہیں اور ان میں سے ایک پیراڈائم جو ہے اس کا نام ہے نیو ریالیزم جو کہ فوکس کرتا ہے کانفلکٹ اور ایک اس میں سے اس کا نام ہے نیو لیبرالیزم بھی وہ پیرا ٹائم ہے جو فوکس کرتا ہے on cooperation amongst the states یاد رکھیں کہ جو اس میں سے basically نیو ریالیزم ہے اس کے بارے میں اور لیبرالیزم کے بارے میں چاند جملے میں بولتا چلوں کہ نیو ریالیزم جو ہے that sees the world as it is اور جو نیو لیبرالیزم ہے it sees the world as it should be یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا ایسی ہونی چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو نظر آ رہی لازمی بات ہے دنیا میں اس وقت جو ہے conflicts آپ کو زیادہ نظر آئیں گے cooperation سے اس لیے یہ نیو ریالیزم جو ہیں they see the world as it is لیکن نیو لیبرالز کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے بہتر ہو سکتی ہے they see the world as it should be اور ان کی اپروچ جو ہے وہ زیادہ optimistic ہے جو نیو ریالیزم ہیں ان کی اپروچ پیسیمیسٹک ہے جو نیو ریالیزم ہیں وہ basically جو ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا جو فوکس ہے وہ چونکہ conflict پہ ہے وارس کی اوپر ہے وہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ وہ پیسیمیسٹک کا پوچھ رکھتے ہیں